نمسکار کسان بھائیوں سواغت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کسان بھائیوں کا فارمر ہلپ سینٹر یوٹیوب چینل میں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سرسوں کی فصل کو لے کر کہ کیسے ہمارے کسان بھائی اپنی سرسوں کی فصل کا اتفادن جو بڑھا سکتے ہیں کون کون سے رہ سانی اروورکوں کا انہیں پریوب کرنا پڑے گا جیسے کہ ان کی جو فصل ہے اس سے انہیں اچھا اتفادن مل سکے کون کون سے سمجھ پر کون کون سے اروورکوں کا پریوب کرنا چاہیے تو بنے رہیں ہمارے ساتھ ساتھی ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو گر پہ چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی والے وطن کو جروع دبائیں ساتھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کہ اور کسان بھائیوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے بھائی بھی اپنی فصل سے اچھا اتفادن لے سکیں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سب کو بتائیں گے کیسے ہمارے کسان بھائی جو سرسوں کی فصل ہے اس کا اتفادن بڑا سکتے ہیں تو ان کے لئے کیا کیا کرنا پڑے گا تو بنے رہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کسان بھائیوں جیسے کی اس سمعے پر لگوک ہمارے سبی کسان بھائیوں کی سرسوں کی فصل ہے وہ لگوک پھول کی عبستہ میں آگئی ہے ایسے میں ہمارے کسان بھائیوں نے جو سرسوں کی بھائی کرتے سمعے راستانک اور ورکوں کا پریوک کیا تھا لیکن اس سمعے پر انہیں کون سے اور ورکوں کا پریوک کرنا پڑے گا جس سے کہ ان کی جو فصل ہے وہ انہیں اچھا اتفادن دے سکے اس کے لئے ہمارے کسان بھائیوں کے لئے کون کون سے کاری ہیں وہ کرنے پڑیں گے یہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ کی جو سرسوں کی فصل ہے پھول کی عبستہ میں آگئی ہے تو اس سمعے پر ہمارے کسان بھائیوں کے لئے سرسوں کی فصل میں npk کا اپیوک کرنا پڑے گا اب بہت سے کسان بھائیوں نے npk کا یوگ شروعات میں بھی کیا ہوگا لیکن اس سمعے پر آپ کو کون سے npk کا اپیوک کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کسان بھائیو ان پی کے جیرو جیرو پچاس آتی ہے پاودر کے روپ میں اس کا اپیوگ آپ کو اپنی فصل میں اس سمیہ پر کرنا ہے ان پی کے جیرو جیرو پچاس میں کسان بھائیو پوٹاس کی مہترہ جو ہوتی ہے اس میں نائٹروزن بلکل نہیں ہوتی ہے پوٹاس کی مہترہ ہوتی ہے لیکن اور ساتھی اس میں بارہ پرستہ لگوک فاسپورس ہوتی ہے تو اس کا اپیوگ ہمارے کسان بھائیو کے لیے جیسے ہی ہماری جو سرسوں کی فصل ہے پھول گئی ہوئے اسی سمیہ پر آپ کو اس کا اپیوگ کرنا ہے جس سے کہ آپ کی جو سرسوں کا اتفادن ہے اس میں بڑھتری ہو جائے گی کسان بھائیو آپ ہی جانتے بھی ہوں گے کہ پوٹاس کی مہترہ سے ہمارے جو سرسوں ہیں اس میں کافی اہم بھونکہ ہے پوٹاس کی پوٹاس سے ہماری جو فصل کا اتفادن ہے وہ لگ وقت دس پرسنٹ بڑھ جاتا ہے تو ہمارے کسان بھائیو کے لیے جو پاورڈر کے روپ میں این پی کے جیرو جیرو پچاس آتی ہے پھل پھول کی عوستہ میں اس کا اپیوگ کرنا ہے اسپری کے مادیم سے ایک کلو این پی کے جیرو جیرو پچاس ہمارے کسان بھائی لے سکتے ہیں ایک اکڑ کھیت کے لیے اور اس میں لگ وقت دو سو لیٹر پانی میں ملا کر اس کا چھڑکاؤ اپنی سرسوں کی فصل میں کریں نشتی تھی انہیں اچھا ریجلٹ ملے گا اس کے ساتھ ہی کسان بھائیو آپ کے لیے اپنی سرسوں کی فصل میں جیسے ہی ہماری سرسوں کی فصل پھول کی عوستہ میں آ جائے یا پھر دس پرسنٹ تک پھول بن جائیں اسی سمائے پر ہماری کسان بھائیو کے لیے بوران ٹوئنٹی پرسط کا بھی اپیوگ کرنا ہے اسپری کے مادیم سے جس سے کی ان کی جو سرسوں کی فصل ہے اس میں انہیں اچھا اتبادن مل سکے کیونکہ بینہ بوران کے ہماری سرسوں کی فصل آپ دیکھیں گے جیسے ہماری سرسوں کی فصل پکنے کی عوستہ میں آتی ہے اسی سمائے پر ہمارے کسان بھائی دیکھیں گے بہت سی فلیاں ایسی ہوتی ہیں جو پھٹ کر اس میں سے دانہ نکل کر زمین پر گر جاتا ہے جس سے کی اتبادن میں ہماری کسان بھائیوں کے لیے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کسان بھائیوں بوران کا اپیوگ اگر آپ اپنی سرسوں کی فصل میں کر دیتے ہیں تو ایسے میں جو پھلیاں پھٹنے کی سمباب نہ ہوتی ہے وہ بلکل کم ہو جاتی ہے اور اس کی بجائے سے آپ کے لیے اتبادن جو ہے وہ اچھا ملتا ہے بوران ٹونٹی پرستت آپ کے لیے اپنی فصل میں اسپری کرنا ہے جیسا کہ ہم آپ کو ویڈیو کے مادم سے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بوران کا پریوگ جرور اپنی فصل میں کرنا ہے جس سے کہ آپ کا جو اتبادن ہے وہ بڑھیا طریقے سے مل سکے تو آسا کرتے ہیں یہ جو جانکاری آپ کو ہم نے دی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور نشطی آپ اس کا پریوگ اپنی فصل میں کریں گے جس سے آپ کو اچھا اتبادن ملتا ہے